کہتے ہیں کہ چاند حاصل ہو جائے تو وہ چاند کہاں رہتا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ چاند چاند ہی رہتا ہے لیکن وہ جب کسی کو حاصل ہو جاتا ہے تو اس چاند ہی قدر نہیں رہتی اس کی قدر ختم ہو جاتا ہے جیسے آپ کو پیاس لگی ہو تو آپ کو ایک گلاس پانی دے دیا جائے تو وہ ایک گلاس پانی جو ہے وہ آپ کو بہت بہت قیمتی لگے گا لیکن اگر آپ کو پیاس لگی اور آپ کو ایک جگ پانی کا دے دیا جائے تو دوسرے سے تیسرے گلاس پانی پہ آپ کو وہ بدمزہ لگنا شروع ہو جائے گا بے مزہ لگنا شروع ہو جائے گا اس لئے کہتے ہیں کہ جو چیز آپ کو حاصل ہو جاتی ہے اس ہی قدر نہیں رہتی فیسی کے لئے چیز قیمتی ہی رہتی ہے لیکن آپ کو قدر نہیں رہتی بس یہ بات ہے